موسیقی 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 نوستکار آپ سبی کا سواگت ہے پرائیم ٹی وی پر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں پرائیم ڈیویٹ میں ہوں نتن کمار ساتھیو آزادی کے دوران بھگت سنگھ نے ایک بات کہی تھی کسانوں کے لئے ہم اپنے کسانوں کو صرف انگریزوں سے آزاد نہیں کروائیں گے ہم اپنے کسانوں کو زمیندار ساہوکار اور پونجی پتیوں سے بھی آزاد کروائیں گے اور یہ ہمیں کروانا پڑے گا اس بات انہوں نے اس لئے کہا تھا کیونکہ کسان ہمارے لیے ہمارے دیش کے لیے ہماری دھرتی کے لیے سب سے اہم ہے لیکن اس کسان کو آخر کیا ہوا ہے کہ بیٹے دس مہینے سے لگاتار وہ تین کرشی کانونوں کے کلاف دھرنے پر بیٹا ہوا ہے آج دس مہینے پورے ہونے کے بعد ان کسانوں نے ایک بار پھر سے بھارت بند کیا بھارت کے کئی سارے حصوں میں اس کا اثر دیکھنے کو ملا کئی جگہوں پر سڑکے جام کر دی گئیں کئی جگہوں پر بھارت بند اتنا پربھاوی دکھا کہ کہیں نہ کہیں سرکار کو اب تھوڑا بہت تو ضرور سوچنا پڑے گا لیکن جس طرح سے کسانوں کا سافتور پر اس بات کو کہنا ہے کہ سرکار ان تین کالے کانونوں کو واپس لے اور سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ہم انہیں واپس نہیں لے سکتے ہیں ہم انہیں بات چیت کر کے اس میں کچھ مول چون بدلاؤ کچھ پھیر بدل کر سکتے ہیں تو یہ بات کب بنے گی اس پر کہیں نہ کہیں ابھی بھی پرشنچین اس پر کہیں نہ کہیں ابھی بھی شنشے برکرار ہے فیلحال آج دس مہینے بعد کسانوں نے ایک بار پھر سے بھارت بند کیا رازدانی لکنو کے ساتھ دیش کی رازدانی دل لیا اس کے علاوہ اتر پردیش کے ساتھ ساتھ دیش میں کئی جگہوں پر اس بھارت بند کا جو پربھاو تھا وہ دیکھنے کو ملا اہم بات یہ ہے کہ آخر کسانوں کی اندیکھی اس طرح سے کیوں کی جا رہی ہے جن کسانوں کا کننا کا بھکتان نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ یا وہی کسان چینی خریدنے کے لیے ایک کلو کا دام 38 سے 40 سر روپے دیتا ہے جس کسان کا آلو سرکار اونے پونے داموں میں خریدتی ہے اسی آلو سے بنے چپس جب ہم پیکٹ کے خریدتے ہیں تو ہمیں 20 روپے 50 روپے 100 روپے 1500 روپے دینے پڑتے ہیں اور جب وہی آلو کسی پاوروٹی یا کسی بند کے بیچ میں لگا دیا جاتا ہے اسے برگر کا نام دے دیا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کی جیب کے باہر ہو جاتا ہے ہم آپ اسے خرید بھی نہیں پاتے ہیں یا پھر ایک عام کسان اس کا سپنا دیکھتے رہ جاتا ہے آخر یہ بدلاؤ دیش میں کب ہوگا اسی بدلاؤ کو دیکھتے ہوئے اسی بدلاؤ کے لیے کسان بیتے 10 مہینے سے الگ الگ حصوں میں دیش کے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں آج دیش کی زیادہ تر وپکشی پارٹیوں نے ان کسانوں کا ساتھ دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کسانوں کے ساتھ ہیں لیکن کئی جگہوں پر کسانوں نے وپکشی دلوں کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں کسی راجنیتیگ دل کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری لڑائی ہے ہم اسے راجنیتیگ آندولن نہیں ہونے دیں گے نہ ہموں نہ دینا چاہتے ہیں اہمات یہ ہے کہ 10 مہینے بیٹھ جانے کے بعد بھی سرکار کی طرف سے ابھی بھی کسی پرکار کی کوئی گنجائش نہیں دکھ رہی ہے آج کی یہ بھارت بند ہونے کے بعد سرکار کیا قدم اٹھاتی ہے سرکار کیا بات کرتی ہے دیکھنا ہے موگا لیکن شروعاتی دور میں اگر ہم دیکھیں بیٹے ایک سال پہلے جب نومبر میں اس آندولن کو شروع کیا گیا تھا تو اس کے بعد کئی راؤنڈ کی بیٹھ کے سرکار کے ساتھ ہوئی تھی لیکن اس دوران یہ لگ ضرور رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ ضرور نکلے گا لیکن ہم نے اور آپ نے یہ ضرور نہیں سوچا تھا کہ کیا بھارت بند کرنے سے ہی اس کا راستہ نکلے گا کیا سرکار چاہتی ہے کہ لگاتار اسی طرح سے بھارت بند ہوتے رہیں کسان دھرنے پر بیٹھے رہیں اپنی مانگ کے لیے سرکار کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور سرکار ہر بار کی طرح مون بنی رہیں سرکار آخر کیوں ان کالے کانونوں کو واپس نہیں لینا چاہتی ہے ویپکشی دلوں کی اگر ہم بیانوں کی بات کری جائے تو ویپکشی دلوں نے آج صاف طور پر اس بات کو کہا ہے کہ سرکار اپنے کچھ پونجی پتی مطروں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے سرکار اس کالے کانون کو واپس نہ لے کر کسانوں کی جو ہتیا ہے وہ بھی کرتی ہوئی یا جو کسان مر رہے ہیں اس وقت الگ الگ پردرشنوں میں وہ آنکھ بند کر کے دیکھ رہی ہے لیکن سرکار کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے تو اس طرح کے بیان بھی سامنے آ رہے ہیں کسان ناراض بھی ہیں کسان پردرشن بھی کر رہے ہیں تو آج ہم اسی وشے پر ڈیبیٹ کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی اہم مددہ ہے کسان کیوں ہمیں چناؤ کے دورانی آد آتا ہے کسان کا ووٹ لینے کے لیے ہم گھر گھر تک چلے جاتے ہیں ہم یہ ضرور گناہ دیتے ہیں کہ کسان کے لیے سرکار نے کیا کیا ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آخر کسانوں کو کتنا لاب مل رہا ہے لیکن ہم کسان کی سمسیاں کب سمجھیں گے یہ کسان ابھی تک پوچھ رہا ہے کسان کی جو سمسیاں ہیں آخر سرکار یا پھر جو وپکشی دل ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے تو آج ہم ڈیبیٹ اسی مددے پر کریں گے بہت ہی اہم مددہ یہ ہے کہ کیا آخر کسان چناؤی مہرے ہیں یا پھر ان کی جو مانگے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے ایک ریپورٹ دیکھئے کچھ بیان سنی اس کے بعد ہم اس ڈیبیٹ کو آگے بہت دیں تین کیندری کرشی کانونوں پر سرکار اور کسان سنگٹھنوں کے بیچ کی تکرار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے لگ بھگ ایک سال سے زیادہ کا سمجھ بھی چکا ہے لیکن جہاں سے چلے تھے وہی پر کھڑے نظر آ رہے ہیں تمام بیٹھ کے ہوئے تمام قسمیں تمام وعدے کیے گئے لیکن نشکرش کچھ بھی نہیں نکلا تین کیندری کرشی کانونوں کو لے کر سر آج پھر سے کسان سنگٹھن بھارت بند کے راستے پر آگے بڑھ گئے ہیں کچھ جگہوں پر اس کا افیابک اثر دیکھنے کو ملا تو کہیں بھارت بند کا ملا جولہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کئی کسان سنگٹھن اس بھارت بند میں حصہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ کسان نیتا ہم بات کرتے ہیں عجیب عدل کمار انجان جی ہم ان سے بات کر دیں سر آج بھارت بند کا آوان کیا گیا ہے سبح اچھے بجے سے لے کر شام چار بجے تک بھارت بند ہے ایمبولنس پیٹرول ڈیزل گیس کے ٹینکر فری ہیں اس میں کوئی آواغون پر روک نہیں ہے پینے کا پانی لے جانے کی ٹینکر سارے دیش میں بند رہے ہیں اب تک کی ریپورٹ کے انصار سترہ راج کمپلیٹ بند ہے اتر پدیش کے سائنٹس جلوں کے اندر ابھی تک جانکاری کا انصار کمپلیٹ بند ہے روڈ جام ہے ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم لوگ کو پریشانی ہو دکانے لوگ ستہ بند کر رہے ہیں راج دھانی کے اندر یہاں پر بڑی فورس لگا کر کے سرکار نے پرشکشن دے رکھا ہے دکانداروں کو میں دکاندار بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ چار بجے تک دکانے بند رکھیں چار بجے کے بعد کھولیں پچیس روپے میں کسانوں کا لاغت بھی نہیں ہے بڑھا کہ کون سا موڈی جی تیر مار لیے موڈی جی کون سا تیر مار لیے آج وہ بھی ایک چائے بیچنے والے ہیں جب ہمارا دیش آجاد ہوا تو کسانوں کے ہت میں ہی آجاد ہوا کسانوں نے آندولن کیا ایسے نہیں کہ موڈی جی کے وجہ سے دیش آجاد ہو گیا اور موڈی جی جو چائے پورے جنت کا وہی وہ کرے سب کا رائٹ ہے سب کا حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑے اپنے سب کوئی ایک سمان نہیں ہے گریب بھی ہے کسی کے گھر میں چولا نہیں جاتا ہے کیا یہ کوئی جانتا ہے موڈی سرکار جانتے ہیں ایسا ہونا چاہیے جب ہمارا دیش آجاد ہوا آج وہی چاہتے ہیں موڈی جی کی وہی آج پھر ہمارا بھارت ورس گلام بنے دیکھئے کسان اپنی مانگوں کو لے کر لگتار پردرشن کر رہے ہیں تو وہی سرکار بھی کسانوں کو منانے کی تھوڑی بہت کوشش بیچ بیچ میں کرتی رہتی ہے یہ دو دھڑے ہیں لیکن ان کے بیچ میں بیپکش یہ بات سمجھ چکا ہے کی بیجے پی سرکار کو کسانوں کے مددے پر پٹھنی دی جا سکتی ہے اسی کے چلتے بیپکشی دلوں نے بھارت بند کا سمرتھن کیا ہے سماج بادی پارٹی کے مخیہ اخلیش یادوں نے ٹویٹ کر بھارت بند کے سمرتھن کا اعلان کر دیا اور کرے بھی کیوں نہ آخر بیجے پی کو گھیرنے کا ایک موقع یہ بھی ہے راجنیتک دلوں کی باقے چھوڑ دیں تو کسی بھی طرح کے بند سے عام جنتہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ بات کسان سنگٹھن اور سرکار دونوں کو معلوم ہے لیکن جس طرح سے آندولن میں راجنیتک فائدہ لیا جا رہا ہے اس کو لے کر یہ آندولن لگاتار کمزور پڑتا جا رہا ہے جب اس آندولن کی شروعات ہوئی تو پورے دیش سے سمرتھن اس آندولن کو ملا تھا لیکن آج کہیں نہ کہیں اس آندولن میں راجنیتک پہلو آنے سے یہ کچھ کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے سرکار کی بات کی جائے تو سرکار کا جو رویہ کسان آندولن کے پرتی رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں گیر ذمہ دارانہ ہے کئی بڑے سوال ہیں کیوں سرکار نے کسانوں سنگ باد بند کر دی کیوں بھارت بن جیسے بڑے آیوجنوں کو لے کر سرکار سترک نہیں ہو رہی ہے کیوں کسان لگاتار پردرشنوں کے ذریعے اپنی بات رکھنے کو مجبور ہیں کیوں سرکار یہ موقع دے رہی ہے کیا اس آندولن میں بپکش اپنی پیٹ بنا لے یہ کچھ سوال ہے جن پر سرکار کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا وہیں کسان سنگٹھنوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے پردرشنوں کے ذریعے بھلے ہی آپ اپنی بات رکھ لیں لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر کسی بھی آندولن میں راجنیتی کا پھٹ آتا ہے تو وہ آندولن کو کمزور ہی کرتا ہے اور حال فلال کسان آندولن کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے سرکار یہ کانون سمجھان کے انسار ہی لائی ہے اور سمجھان کے انسار ہی اس میں سنشودھن کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ مانگ کرنا کہ تین کانونوں کو رد کر دیا جائے تو یہ مانگ کہیں سے بھی اچھت نہیں ہے کیونکہ ایک بار اگر کسی کانون کو رد کر دیا گیا تو پھر کوئی بھی نیا کانون آنے کے بعد اس کا ویرود ہوگا اور یہی مانگ کی جائے گی کہ اس کو رد کر دیا جائے سرکاروں کسان سنگٹھنوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بات چیت کے ذریعے ہی بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا ہے لیکن ہٹھ دھرمیتا چاہیں سرکار کی ہو یا پھر کسان سنگٹھنوں کی اچھے بھوش کی اور نہیں لے جا رہی ہے گیر ذمہ دانہ رویہ اس آندولن کو تو کمزور کرے گا ہی ساتھی بھوش کے لیے کئی چونوٹیوں کو جن میں بھی دے جائے گا کسی نے کیا خوب کہا ہے کسانوں کی حالت دیکھ کر جو گصے میں پھول جاتے ہیں کسانوں کی حالت دیکھ کر جو گصے میں پھول جاتے ہیں نیتا ویدھائک منتری بننے کے بعد کسانوں کو گھول جاتے ہیں اجا سنہا کی ریپورٹ فرائنگ کی تو یہ نظارے آپ کی تصویر ہیں جو آپ اس وقت ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دلی میں آج گروگرام میں آج یہ نظارے دیکھنے کو ملے جہاں پر کاریوں کا جام لگ گیا تھا کسان جو اندولن کر رہے تھے وہ اس کے علاوہ الگ الگ راجنیتک دلوں نے بھی اس پر کہیں نہ کہیں ٹویٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے کافی کچھ لکھا ہے سرکار کے خلاف اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو قریب چالیس سنگٹھن پورے دیش میں اس وقت سرکار کے خلاف کرشی کانون کے خلاف کالے کانون کے خلاف سڑک پر اترے ہوئے تھے جو لگاتار پردیشن کر رہے تھے سرکار سے ناراض دکھائی دے رہے تھے یہ سب دس مہینے ہو گئے ہیں لیکن ان کی مانگیں نہیں پوری ہوئی ہیں اور اسے کو دیکھتے ہوئے یہ جو آج بھارت بند تھا یہ چل رہا تھا اس کے پہلے اگر ہم بتائیں تو کہیں نہ کہیں اتر پردیش کا کئی زلوں میں کئی ساری پنچائتیں بھی ہو رکھی تھیں ہوئی تھیں اس کے پہلے بھی اور وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر کسان اکھٹا ہوئے تھے لیکن اگر شروعات سے اور اب تک پورا سمیں دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں سرکار اسی بات کو کہتی آئی تھی اور کہہ بھی رہی ہے کہ یہ صرف مٹھی بر کسان ہیں یا پھر اس میں وپکشی دلوں کا پورا پورا سہیوگ ہے اور اسی وجہ سے اس پورے معاملے کو زیادہ ہوا دی جا رہی ہے تاکہ اس پورے معاملے کو راجنی تک موڑ دیا جائے کسان ہمارے ساتھ ہے دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ کل اتر پردیش کی رازدانی لکھنو میں کسان سممیلن بھی ہوا تھا جس میں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آتیتنات ہم موجود تھے اور انہوں نے کسانوں کے لئے کافے کچھ باتیں کہیں تھی تو آج کی ڈیویٹ ہم شروع کرتے ہیں اور مہمانوں کو جوڑتے ہیں مہمانوں کو سکرین پر لائے جائے اس وقت ہمارے ساتھ مہمانوں کے طور پر بی جے پی سے رام نیواز یادو جی موجود ہیں جو کی کل کسان سممیلن میں موجود تھے اور ان کے نیترت میں بڑے پیمانے پر جو کسان تھی وہ ٹریکٹر لے کر کے مکہ منتری کے کارکرم میں پہنچے تھے اس کے علاوہ دھرمیندر سنگھ ہے کسان نیتا کے روپ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابشیک راج پروکتہ کانگریس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس نے بھی آج اس کسان آندولن کا پورا سپورٹ کیا اور اس کے علاوہ آزم خان صاحب سپا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب مائٹرین بھی آج یہ کہا کہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں سرکار کسانوں کے لیے کام نہیں کر رہی اور اسی وجہ سے اندیکی کر رہی سب سے پہلے میں رام نیواز جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں جو لگاتار آپ کو پریشان کر رہے ہیں جیسا کی آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کل آپ لوگ نے کسان سممان سمیلن بھی کیا اس میں کسانوں کو لے کر کئی سارے باتیں بھی کہی گئیں لیکن آج بھارت بند کچھ سمجھ آیا اور کیا کچھ لگا کیا کچھ سمجھ سمجھ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے نیتین جی پہلے میں آپ سے آگرہ کروں کہ آپ بھی کچھ سبدوں کو غلط بولتے ہیں جو اچت نہیں ہے جو کہ کوئی بھی قانون جس قانونوں کا نام لے کے پورے دیس میں بیرود ہو رہا ہے نہ اپنے پوری ڈیویٹ میں آپ نے اس قانون کا نام لیا نہ بھی جو کچھ نیتا بیان باجی کر رہے تھے انہوں نے اس کا نام لیا اس میں نیتین جی ابھی تمام رائنیتک دلوں کا جس طرح سے آج پورے دیس میں جگہ جگہ ننگا پردرسن ہو رہا ہے یہ کھالی کسانوں کا نام کیونکہ کسان ایک ایسا سبد ہے کس پر آرام سے راجنیتی کیا سکتی ہے کسی کو بدنام کیا جاتا ہے لیکن جس طرح سے پہلے کسانوں کے نام پر بعد میں چاہے ٹکیج جی ہوں چاہے اور کسان نیتا ہوں کوئی بھی سبھا ہوتی ہے کرسی قانون کا نام نہیں لیتے ہیں وہ تمام اور بھی سے رکھتے ہیں کیونکہ جب تک یہ اندولن کسانوں کے نام پر سروعات میں تھا سرکار نے پورا پریاس کیا لیکن جب سرکار لگا کہ یہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے کیونکہ راجنیتی آگئی ہے اس لئے آپ دیکھاؤ گا کہ پورے بھارت بند میں جس طرح سے ہم سا لوگ اتر پردیس میں بیٹھے ہیں تین جلوں میں سماج بادی پارٹی کے کچھ لوگوں نے بیرود کیا 75 جلوں میں تین جلے جہاں جہاں بپچ کی سرکار ہے چاہے کانگریس کی ہو چاہے آم آدھی پارٹی کی ہو اتر پردیس سے بیہار ہے جہاں پر جیادہ کسان ہیں جیادہ سنکھیاں ہیں وہاں اسے اندرن کا اثر نہیں ہے میں نے آپ سے کہا کہ تین جلوں میں وہ بھی سماج بادی پارٹی کی ٹوپی لگا کہ سماج بادی پارٹی نیتاؤں کارکرتاؤں نہیں کیا بارڈر پر جو کسانوں کے نام پر بیٹھے ہیں وہ ویسے ہی بیٹھے ہیں ویسے کیوں کہ وہاں دلی کے سرکار ان کے ساتھ ہیں ان کے سرنچھن وہ لوگ بیٹھے ہیں میں جو بھی کسان نیتاؤں سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ جن بیسے ہوں کے لئے دھرنے پر بیٹھتے ہیں کبھی ان بیسے ہوں کے بارے میں جاننے پریاس نہیں کرتے اور نہ کبھی ان کا نام لیتے ہیں چاہے جو نیتاؤں کسان نیتاؤں بولتا ہے ستر سالوں سے کسانوں کا کوئی کچھ نہیں کیا تو ستر سالوں سے کون تھے وہی لوگ تھے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کو پیسے دیکھے اندرون کھڑ کر رہے ہیں آج اگر موڈی جی نے سات سال کے اندر کسانوں کے لئے ایک اچھا کام کیا کسان سممان ندھی دیا کسانوں کو تر پردیس میں ہماری سرکار آتے ہی سب سے پہلے 88 لاکھ فی جیدہ کسانوں کرجماف کیا اور کسان سممان ندھی کو پورے دیس میں جس طرح سے بیعاپک سمرتھن ملے لگ بک 11 کرون اس میں کسان لابانیت ہو رہے ہیں اور جس طرح سے آیثمان بھارت کے تحت قریب 36 کرون پورے دیس میں کسان گریب ملا کے لابانیت ہو رہے ہیں یہ ایک عامل چون پریورتن ہوا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پردرشن میں مر رہے ہیں یہ کسان ہے کی نیتا ہے کی کون ہے نیتین جی میں یہ آپ سے میں سننا چاہتا تھا کیونکہ کانگریس کے نیتا ڈال رہے ہیں فیس بک پہ 1100 لوگ مر گئے راکیشٹ کیجی ڈال رہے ہیں 300 لوگوں کا اکھیلے سیادہ ڈال رہے ہیں کسان اگر ہمارے دیس کا کوئی مرے گا سرکار اس کے ساتھ ہے اگر کسانوں کے نام پہ خالی فرجی افاہ فیل آئی جائے گی تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہماری سرکار اچھی طرح جانتی ہے کیونکہ جب جو لوگ دھنے پر بیٹھے ہیں انہی کو نہیں پتا کتنے کسان مر گئے کوئی کہیں مر جاتا ہے اسے کسان جوڑ دتے ہیں بھئی ٹکہ ہے جی نے کہا کہ 300 پریانکہ جی نے ٹیوٹ کیا کس کی بات صحیح مانیں گے اس لئے میں آپ سے آگ رہے کہ آپ سب لوگ بھی تھوڑا صحیح جانکاری کر لیجئے جو صحیح جانکاری ہو اس کو بتانے کاری جواب لیتے ہیں ویپکشیوں سے کیونکہ یہی لوگ اس بات کو کہتے ہیں اور ہم لوگ انہی کی بات کرتے ہیں اب شیخ بھائی یہ کیوں آپ لوگ گلت گلت آکڑے پیش کرتے ہیں جیسا کی رام نیواز جی کہہ رہے ہیں اور یہ کسانوں کا اندولن نہیں ہے جب کسانوں کا اندولن تھا تب باتیں ہو رہی تھیں لیکن اسی وجہ سے باتیں سرکار نے بند کر دی کیونکہ یہ کسانوں کا اندولن نہیں رہ گیا آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اندولن ہے ایسا ہے کہ دیکھئے آکڑوں کی جادوگری بھارتی جانتہ پارٹی اس میں ماہر ہے یہ بھارتی جانتہ پارٹی کا کام رہا ہے تو آکڑوں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گلت آکڑے پیش کر رہے ہیں کہ کسانوں اتنے مر گئے ہیں آکڑوں کی جادوگری بھارتی جانتہ پارٹی کا کام ہے بھارتی جانتہ پارٹی نے پچھلے سات ورشوں میں اس دیش میں جو بھی آکڑے پرستوط کیے وہ کوئی زمین پر نظر نہیں آتے ہوئے دکھے بھارتی جانتہ پارٹی نے کہا سوشاشن آ گیا ہے اتر پردیش میں کرائیم ختم ہو گیا ہے محلہ سرکشت ہو گئی ہیں یواؤ کو ہم نے سب سے آدھا روزگار دے دیا ہے مگر کیوں جب ریپورٹ سرکاری سنستاؤں کی آتی ہے تو ایکنومک گروت ہو چاہے چاہے یواؤں کے روزگار کی بات ہو چاہے اگریکلچرل گوت کی بات ہو آج ہندوستان اتنا پیچھے کیوں چلا گیا ہے انٹرنیشنل جتے بھی انڈیکس انڈیولپمنٹ کے آج ہندوستان اتنا پیچھے ان میں کیوں نظر آ رہا ہے تو آخر جب آپ بھارتی جانتہ پارٹی کو لوگوں کو دینا چاہیے آنکھڑوں کی زادوگری کرنا بی جے پی کے لوگوں کو بند کر دینا چاہیے اور تتھیوں پر بات کرنی چاہیے اور بھارتی جانتہ پارٹی کون ہوتی ہے بتانے والی کہ جو لوگ گاجیپور بارڈر پہ یا ہریانہ میں یا کہیں پنجاب میں جہاں بھی لوگ بارڈروں پہ بیٹھے ہیں وہ کسان ہے کی کسان نہیں ہے جب آپ کو ووٹ لینا ہوتا ہے تب آپ کے لئے وہ کسان ہو جاتے ہیں آج بھارتی جانتہ پارٹی والے کسان سممیلن کرنا ہے چاہیے یو پی کی جیپ ٹی سی ایم ہو ان کے تمام بڑے نیتاں ہو الگ الگ جگہ جا رہے ہیں کسانوں کا سممیلن کر رہے ہیں پشمی اتر پردیر سے بھی جے پی کسانوں کا سممیلن کر رہی ہے تو آکے کیوں جروت پڑھ دیئے بھائی کسانوں کا سممیلن کرنے کا جب سب تمام لوگ آپ سے اتنا سنتوشت ہیں سات سال میں آپ نے لوگوں کے لئے سب کچھ کر دیا کسانیں کی آپ نے بولا تا آئے ہم دگنی کر دیں گے آپ نے سب کچھ لوگوں کو دے دیا تو آج وہ پردرشن کس بات کا وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ایک اور بات بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نے یہ بولی کہ اس میں بپکشی لوگوں کا ہاتھ ہے پیچھے سے بیکنگ ہے بی جے پی والوں نے کئی بار یہ بھی بولا ہے کہ اس میں انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری جیاچ ایجنسیاں آپ کیا دین ہے کے اندر میں آپ کی سرکار ہے اتر پردیش میں بھی آپ کی سرکار ہے چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اچھا یہ ایک چیز اور ہے اب شیک جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راجنیتک کہیں نہ کہیں ہوتا جا رہا ہے بپکشی دل اس میں شامل ہے لیکن ایک خبر اور نکل کر سامنے آئی کہ آپ کے دلی کے کانگریس کے پردیش اترک شنیل چودری بھی آج کسانوں کے ساتھ بیٹھنے گئے تھے شاید تو انہیں کسانوں نے منع کر دیا کہ یہ کوئی راجنیتک کارکرم نہیں ہے کوئی راجنیتک پردرشن نہیں ہے آپ چلے جائیے دیکھئے ایسا ہے کہ پورتہ کسانوں کا روش ہے جو سرکار کے خلاف ہے اس کے باوجود بی جے پی کی بھی پکشی دل اس میں شامل ہے کوئی بھی نیتا ہو کہیں بھی جا کے بیٹھ سکتا ہے مگر ہاں اگر آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں تتھے پور بات ہے تو آپ خود سمجھئے کہ کسانوں کا اندولہ نے کسی راجنیتک پارٹی کی بیکنگ نہیں ہے کسانوں کا اندولن ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے لوگ تراست ہو چکے ہیں جس طریقے سے انہوں نے سات وش دیش کی جنتہ کو بھرمیت کیا ہے دھوکہ دیا ہے اجولا یوڈنا کی آپ بات کرتے ہیں لوگ پاسہ نہیں گئے سیلنڈر ریفل کرانے کا کونسی اجولا یوڈنا بیما کی آپ بات کرتے ہیں کونسا بیما آپ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی آئیدو نہیں کر دی کسانوں کی بھد آپ نے بلا دی ہے اتر پردیش نے بجلی اتنی مہنگی ہے ڈیجل پیٹرول کا دام بڑھتا چلا جا رہا ہے کسانوں کے لئے آپ نے کیا کر دیا ایسا سات ورشوں میں آپ وہ تو نہیں بتا سکتے ہیں اور جو قانون کی جہاں تک بات رہی اگر کسان کسی چیز کی مانگ کر رہے ہیں تو آپ کو بیٹھ کر اس پر بات کرنا چاہیے آپ ان لوگوں کو کسانوں کے ساتھ دے جا کے ملوا دیتے ہیں جن لوگ پاس ادھکار نہیں ہیں فیصلہ جنے کا پردان منتری جی گرہ منتری جی کرشی منتری کو کسانوں کے ایک پینل بلانا چاہیے اور بیٹھ کے one to one بات کرنی چاہیے آخر کسانوں سے بات کرنے میں پردان منتری جی کو کیا ڈر ہے کیا ایسی بات ہے کیا ایک بار کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات نہیں کر سکتے آپ بڑا بڑے یونیورسٹی کا اناغوریشن کرنے کے لئے پسٹی میں اتر پردیش جاتے ہیں کسان نیتاؤں کی وہاں پہ آپ باتے کرتے ہیں مگر آپ جب ان سے مکھ مددوں پہ جو ان کا ٹاپک ہے جو ان کی پیولا ہے آخر بھائی کوئی ویکتی اپنا کھیتی کسانی اپنا کام دھندہ چھوڑ کے دس مہینے سے بارڈروں پہ کیوں بیٹھ رہے گی میں آتا ہوں نیکس راونڈ میں آتا ہوں اپشک آپ کے پاس ترمین جی آپ کسان نیتا ہیں آج آپ لوگ بھی پردرشن میں شامل تھے نہیں ایسا نہیں ہے برابر کسان بل کی ہی بات ہو رہی ہے اور ہر پنچائت میں ہر منج پر تین کرسی قانون سب سے آگے رکھے جاتے ہیں اب آپ بعد میں پہنچو سننا ہے آپ کا آدمی کوئی بعد میں پہنچے وہ اس کی پرابلم میں وہ ہماری پرابلم نہیں ہے لیکن بعد جو ہوتی ہے وہ کانٹینیو کسان بل بجھلی کا بل اور مہنگائی یہی تو مدد ہے کسان کے یہ کوئی پوجی پتیوں کا میں نے جب اپنی بات کہی ابھی جیسے بھائی سب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ کتین سو سو ہمارے آکڑے سے چھ سو سے زیادہ کسانوں کے وہاں پہ موتے ہوئے دوسری چیز ہم آپ کے اگر ریکارڈنگ دیکھیں کہ سو کسان مرے اگر آپ سو کو مان لے تو کیا وہ سو کسان نہیں سو کسان وہ سو کسان کیا کسی کے بیٹے نہیں تھے کیا کسی کے بھائی نہیں تھے کیا وہ آپ کے وقت نہیں تھے نہیں ہمارے سو کسانوں کو پانچ سو کسانوں کو جا چھ سو کسی کو بھی کیا ایک آنسو گرائیا یا سمیدرا آپی نے بیٹ کی کیا بھائی نہیں تھے میں نے کہا نہیں کہ آکڑے گلت دیا جارہا نہیں ہم آکڑے پاس سے حمد ہے لیکن بھارت کو ستسال بھارت کے ساٹھ پرسنٹ کسانوں نے ایک جھٹ ہو کر کے بھارتی جنتہ پائٹی کو ستہ میں سب کسان ہی لے کے آئے تھے اور ایک امید تھی کہ بھارتی جنتہ پائٹی کسانوں کو آئے دگنی کرنے جا رہی ہے لیکن یہاں تو ہو گیا یہ کہ بولو بم تولو کم یہاں پہ تو کسان کی ہڈی پہ کب اڈی کھلنا شروع ہو گیا ارے آج دس مہینے سے آپ کہہ رہے ہو کہ دس مہینے سے آندولن جاری ہے کیا آپ کو درد نہیں ہوتا کسانوں کو یہ حالت دیکھ کر کے کیا وہاں پہ جو ماتائیں بہنے بیٹھی کیا دیکھ کے درد نہیں ہوتا آپ کو نہیں چاہی یہ وہی ووٹر ہیں جو آپ کو ستہ میں لے کے آئے ہیں آج وہی ووٹر ہیں جو آپ دردر بھٹک رہے ہیں مہنگائی جو آپ ہم کو دو ہزار روپے جیسے ابھی کہہ رہے تھے دو ہزار روپے جو ہم کو ملتا ہے لیکن دو چھے ہزار سالانہ دیتے ہو آپ جرہ جوڑ دیجی ہے ڈیجل اور پٹرال اور کڑوہ تیل کے میاد دم سے کتنے ہزار روپے ہم سے واپس لیتے ہو ویکسین آپ کہتے ہو فری لیکن ایسی کون سی چیز ہے جس پہ آپ نے مہنگائی نہیں بڑھائی تو ویکسین اور دو ہزار سارے بھٹے نکال لو آپ کے سب اس سے زیادے کسانوں سے واپس لے لیا اور ملوا کسانوں کو کیا وہی آپ کو صرف یہاں ڈیبیٹ پہ کہنے کے لیے کہ ہم نے دو ہزار روپے دے دیئے تو کہنے کے مطلب یہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی اگنور کر رہی ہے بلکل اندیکھا کر رہی ہے صرف چند پوجی پتیوں کے لیے اس میں آپ کو سوچنا پڑے گا جو سچا ہی آپ بھی ایک کسان کے گھر سے ہیں میں اچھی طرح آپ مجھے نہیں جانتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں آپ کسان کے بیٹے ہیں آپ کے پاس جمین ہے آپ کھیتی کرتے ہو آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ایک بگے میں کتنی لاغت آتی ہے اور کتنے کا ہم بیچتے ہیں دوسری چیز یہاں پہ جو منڈیاں ہوں سرکاری منڈیوں میں کسان کا گلہ نہیں لی جاتا آپ جانتے ہو کہ آٹھ روپے نو روپے دس روپے میں دھان بیچنا مجبوری ہوتی ہے کیوں کیونکہ اگر جب دھان بیچتا ہے تو گے ہوب ہوتا ہے اور جب گے ہوب بیچتا ہے تو دھان لگاتا ہے تو ایسے میں اتر پردیش کا جو کسان ہے یہ باہر ڈلی ومبائی لے بیچنے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو تدکال ضرورت رہتی ہے یہ آپ کو باکھو بھی پتہ ہے پھر ہم اس بل کو آپ صحیح کیسے ٹھہرا دیتے ہو سرکار کہتی ہے کہ بھنڈارن کی ہم نے بیوستہ کھول دی کونسا آپ کے یہاں کسان سب یوپی پہ کھالی آپ نظر ڈالیے کوئی ایک اکڑ کوئی دو اکڑ کوئی تین اکڑ کسی کے پاس آدھا اکڑ بھی نہیں ایسے کسان ہیں ایسے کسان کس حالت سے گجر رہے ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا نوجوان سڑکوں پہ گھوم رہا بے روجگاری لے کر کے آپ ان کی طرف دیکھئے آپ بالکاؤں کے طرف بچوں کسانوں کی بیٹیاں ہیں ان کی طرف دیکھئے کتنی آسا تھی آپ سے آپ نے تو ان کو فٹپاک پہ لاکے ڈال دیا دس مہینے سے وہ بیچارے در و در بھٹک رہے ہیں آپ کو ان کے بعد سوچنا پڑے گا آپ لوگ کے ساتھ آج کون کون سے راجنیتک دل شامل تھے نہیں راجنیتک دل ہمارے ساتھ بلکل ایک بھی نہیں تھا یہ لوگ کیوں کہتے ہیں بیجے پیوالے کی راجنیتک دل نہیں دیکھیں یہ تو اپنے منمن گڑند کہانی کچھ بھی کہہ لو آپ لیکن سچائی آپ کی میڈیا گھوم رہی ہے دیکھ رہی ہے ہر اندولن کو دکھا رہی ہے آپ ایک بھی راجنیتک بیکتی آپ اس میں سے نکال دیجئے نہیں 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 ایسے لوگوں سے پسند کرتے ہیں بس ادانی امبانی کو چھوڑ کے باقی سب کسان آپ بھی کسان ہو اور جو ہم کو پیرا ہے یہی پیرا آپ کو ہے اب بھلے ہی آپ نہ بتاؤ وہ الگ کی بات ہے لیکن پیرا اتنی ہے جتنی ہم کو ہے اس لئے سچا ہی پہ آؤ یہاں پہ ڈیویٹ نہیں یہاں پہ گھر پہ بیٹھ کے ہم آپ بات کر رہے ہیں اپنی سمسیہ کا سمادھان ڈونے آپ کو ہمارے سال لگنا ہوگا آپ کو بھی آنا پڑے گا بھلے بھاج پامو لیکن کسان اتمی آپ کو بھی ایک دن باہر نکلنا پڑے چلیے ٹھیک ہے سر میں سپا کے پاس چلوں گا آزم خان صاحب آج یہ جو بھارت بند ہوا اس میں آپ لوگوں نے کہاں کہاں پر جہاں پر جیسا کی بتا رہے ہیں رامنیواز جی کی اتر پردیش کے تین زلے ایسے ہیں جہاں پر یہ پردشن دیکھنے کو ملا اور آپ لوگوں نے ہی اتپات نہ جائے یہ غلط بلکل ان کا کام ہے جھوٹ بولنا اور جملے واج سرکار ہے اس لئے جملے واجی صرف کرتے ہیں ہاں ہمارے راستی ججبانی اخلے شادوں نے اس آندولن کا پور سمرتن شروع سے کرتے رہے جب سے کسی قانون آیا ہے تب سے ان کا سمرتن رہا آج کے آندولن کا بھی ہمارا سمرتن ہے اور کسانوں کے ساتھ پارٹی کندے سے کندے ملا کے کھڑی ہے اور پارٹی کا ماننا ہے کہ یہ تین کسان بل جو کالے قانون ہے اسے فوراں واپس ہونا چاہیے اور کسانوں کے ساتھ وارتہ کر کے اگر کسانوں کی کوئی ضرورت ہے کسانوں کی کوئی ڈیمانڈ ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت افسوس کی بات ہے نا یہ پہلا ایسا قانون ہے یہ لوگ کا کہنا ہے کہ جب تک اس میں کسان سامل تھے تب ہم بات چیز کر رہے تھے لیکن جب وہ راجیتی نہیں میرا ان سے سوال ہے یہ پہلا قانون ہے اتحاص کا جس میں مانگ نہ تو کسانوں نے کی ہے نہ تو کسی کسان سنگٹھن نے کی ہے اگر یہ اتحاص اٹھا کے بتا دیں کہیں بھی کسی نہ کسان نے مانگ کی ہے نہ کسی کسان سنگٹھن نے اس قانون کی مانگ کی ہے اس کے باوجود بھاچپہ یہ قانون کسانوں کے ہتھ کے لئے لے کے آتی ہے چودہ کروڑ کسانوں کا پریوار ہے جو بھارت میں چودہ کروڑ کسان پریوار ہیں جن سے جڑا ہوگا ڈاریٹ مددہ چودہ کروڑ کی آبادی اگر پرہاویت ہوگی تو آندولن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا سواگت تو نہیں ہوگا چودہ کروڑ کی آبادی پرہاویت ہو رہی ہے اس کسان اس سے بل سے کالے کانون سے اور سرکار جو ہے ہٹ دھرمیتہ پہ ہے اور بات چیت کنے کو تیار نہیں ہے ان کا ابھی گنے کی بھکتان کی آپ نے بات کیا تھا ابھی بھی بیس ہزار کروڑ روپیہ گنے کے بھکتان کا بکایا ہے بیس ہزار روپیہ سوریے بارہ ہزار کروڑ روپیہ سوریے آقڑا بتا رہے رامیواز سوریے آقڑا کیا بتا رہے ہوں جی بتائیے رامیواز جی کیا آقڑا بتا رہے ہیں ابھی میں آپ کو بتا دوں جیسے بھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ سات سالوں میں تمام کانون بھارت سرکار نے بنایا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گیارہ کروڑ کسان بھائیوں کو کسان سمانے دی مل رہی کیونکہ انہوں نے مانگ کی تھی کیا کیونکہ یوگی جی کی موڈی جی کی سرکار ہے کسانوں کی حط میں کام کرتی ہے یہ تو غلط بیان باتی ہے سنیے سمات بادی پنچھن یوجنا آپ نے بند کر دی پانسو روپے ہم دیتے تھے پانسو کبھارہ سو سے جب بڑا کرتے تھے تو وہ بھی چھے ہزار کو ہوتا تھا آجم جی گیارہ کروڑ پردیس کے کسانوں کو لگ بھائی کسان سمانی دی مل رہی انہوں نے مانگ نہیں کی تھی کیونکہ کین سرکار کی موڈی جی کی یوجنا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس چھتیس کروڑ لوگوں کو آئی سمان بھارت یوجنا میں سامل کیا جس میں گیارہ کروڑ کسان سامل ہیں تین کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بھارت میں موڈی جی نے مکان دیا اس میں لگ بھگ ایک کروڑ سے زیادہ کسان ہیں آٹھ کروڑ لوگوں گیس کنیسن دیا پچھلے ساٹھ سالوں میں جو ہے پورے دیش میں چار کروڑ لوگوں تھا آج آب بھارہ کروڑ لوگوں اگر کسان اس میں کسان بھی سامل ہیں مجدد قریب سارے سامل ہیں سب کو اگر بھارت سرکار نے دینے کام کیا ہے کیا مانگ کیا ہوتے لوگوں نے کیا کیونکہ ہم کسان دیش میں کام کر رہے ہیں اس لیے اتھر پردیش کی سرکار نے پہلی کائمینٹ میں اٹھاسی لاک کسانوں کرج ماپ کیا لگ بھارت چھتی جار سے زیادہ کروڑ کا کیا کسی نے مانگ کیا ہم تو ہماری سرکار کسانوں کے حط میں دیش کے عام جنتہ کے حط میں اس کے حط میں جو بھی نڑے ہوگا ہماری سرکار کرے گی اس میں ہچکے گی نہیں رازدھانی لکھنوں میں آج ہی جو کسان دکھ رہے ہیں حالانکہ شہر میں نہیں ہے وہ لیکن باہر باہر دکھ رہے ہیں تو یہ لوگ کیا کسان ہیں یا یہ کہیں باہر سے آئے کیا پاکستانی ہے تالیبانی ہے کون ہیں نتین جی اپنے دیش میں تین طرح کسان ہیں یہ ایک بنگلہ دھاری کسان ہے ایک چھاتا دھاری کسان ایک آم کسان آپ نے بوٹ کس کا لیتے ہیں سر نتین جی پہلے بات سنیے ہماری جو آم کسان ہے وہ کھیتی کرتا ہے بنگلہ دھاری کسان وہ ہے جو مجدوروں سے اپنی کھیتی کراتا ہے بنگلہ دھاری وہ کسان ہے جیسے تمام پارٹیوں کو نیتا ہیں بڑے ادھیکاری ہیں سہرم بڑے بڑے مکان بنائے ہیں اور سیکھڑوں بڑے فارموں سے وہ بنگلہ دھاری کسان ہے ان بنگلہ دھاری کسانوں کھلی تکلیف ہے نہ چھاتا دھاری کسانوں کو تکلیف ہے نہ آم کسانوں کی تفلیق ہے چودہ کروڑ کا اکڑا دے رہے ہیں پورے دیس میں بارہ کروڑ پچاسی لاکھ کسان ہے جو آٹھ بڑے تک کسان ہے اس میں گیارہ کروڑ کسانوں کو ہماری سرکار سیدھے کسان سمانی دی دے رہی تو کہیں کہیں سرکار نبے پرسنٹ کسانوں تک پہنچی ہے جو دس پریفن کسان بچے ہیں وہ بنگلہ دھاری کسان ہیں ان کو تکلیف ہوگی جو کانون ہے وہ بنگلہ دھاری کسانوں کا سمرتن کرتا ہے چونکہ انہوں نے کانٹریکٹ کے کام دیا اس میں کانٹریکٹ کیا ہے آپ کو بنگلہ دھاری کسانوں کا سمرتن کانون آتا آپ کو آپ کی چینل کے مادمز کہنا چاہتا ہوں تینوں کانونوں کا اگر نام بتا دیجئے کانٹریکٹ کھیتی کی جو بہت نہیں گئی ہے میں مانوں گا کہ آپ نے کسانوں کانون پڑھا ہوگا ہے اچھا تو یہ کسان جب کہہ رہا ہے رام نیواز جی رام نیواز جی کسان سنت لیجے بھائی کسان کہہ رہا ہے کہ ایم ایس پی والی بات پر آپ لوگ آڑے ہوئے ہیں ایم ایس پی والی بات پر کلیریفائی کیوں نہیں آز تک ہوا یہ بتائیے دوسری چیز سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ پڑی تھی جس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور ایک ریپورٹ بنی تھی لیکن وہ ریپورٹ آز تک سارواجینک نہیں کی گئی جس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اپلیکیشن دیا گیا تھا لیکن ابھی تک وہ ریپورٹ سامنے نہیں کی گئی یہ ساری چیزیں کیوں آپ لوگ کی طرف سے کی جارہی ہیں اور بیٹھکوں کا جو دور آپ لوگ کر رہے تھے کیا اس دوران نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو کہ کسان بیٹھ رہے ہیں کہ کسان بیٹھ رہے درنے پر نہیں نیتین جی شروعات میں کسانوں کے نام پر شروع کیا گیا بھئی بارہ بار ہماری سرکار پندی بیٹھے کینڈری مطری جی بیٹھے ادھکاری بیٹھے جب انہوں بند وارہ سارے بندو رکھا تو اس سمیں آپ لوگوں کو نہیں بتا تھا کہ یہ پکشی دلیں کی کون ہے نیتین جی بلباسو نہیں پوری ہماری ہونے دن جی کیونکہ جب وہ اٹھارہ بندو اس میں آئے کسی پر بھی کوئی آپت ان کو نہیں ہوئی تب تک کسی نوازیں نہیں اٹھائی آپ جب اس قانون کا فائدہ لوگ نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ کھائی نہیں کیا انہوں نے سمیں دیا کہ ڈیڑھ سال روک لیجئے اس سے وارتہ کر لیجئے ان کی جو کمیٹی بہنی سپریم کورٹ کی یہ چالیس جو کسان سنگٹھن ہے یہ کوئی اس میں نہیں گیا کیونکہ چالیس کسان سنگٹھن جو ہیں اس میں اب چیلس نہیں ہیں اس میں قریب 32 ہیں باقی سب کو یہ سچائی معلوم ہو رہی ہے کسان سنگٹھن ہٹ رہے ہیں پورے دیس میں پان سفجدہ سنگٹھن ہیں پنجاب میں بائی فجلے ہیں 35 راستی سنگٹھن ہیں اس میں 30 سنگٹھن ساملے ہیں میں آتا ہوں آپ کے پاس اب شیخ بھائی یہ مجھے بتائیے یہ بھی بنگلہ دھاری کسانوں کی بات ہو رہی تھی اور آج پریمکہ گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ بی جے پی کچھ اپنے پونجی پتی مطروں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے تو یہ پونجی پتی مطر کون ہیں اور بنگلہ دھاری کسان کون ہوتے ہیں جرہ اس کے بارے میں مجھے بتائیے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی نے کئی بار کسانوں کی بیزتی کری ہے یہ اس طریقے کے شب لے کے آتے ہیں بنگلہ دھاری کسان کیا ہوتا ہے بھائی کبھی آپ آتنگوادی کہہ دیتے ہو ممبرار کرنے geschrieben بانگلہ دھاری کسان ہے کون سا کسان ہے آپ سرٹیفکیٹ باتنا بند کر دو آپ کا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں چاہیے اور جبران کسی نے آپ سے کچھ مانگا نئی ہیں جبران تھوپنا بند کر دو بھارتی جنتہ پارٹی کو اب یہ بات سمجھنی پڑے گی فارجی کا جو آپ جاتی کا سمیقرن بنانے کوشش کر رہے ہو آپ پاس کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کئی دھرام جات ہیں جس پہ آپ چناؤ لڑتے ہو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے بتا دو کہ اچھلے پانچ ورش میں کتنے میڈیکن کولیج اکتر بیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں کھولے ہیں آپ بتا دو کتنی نئی منڈیاں آپ کی ضرورت کی جنتہ پارٹی کی سرکار میں کسانوں کے لئے پانچ ورش میں بنائی ہے آپ نہیں بتا سکتے ہو کیونکہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے آپ چیت سے چلا کے بولنے سے نہیں آپ کے سچ جو ہے وہ جھوٹ میں بدل جائے گا آپ یہ بتاؤں نا کتنے میڈیکن کولیج بنا دیئے کتنی منڈیاں بنا دیئے آپ نے ان پانچ ورشوں میں آپ نہیں بتا سکتے ہو آپ نے یوان کو تھگا آپ نے مہیلاؤں کو آپ نے برمیت کیا آپ دیکھئے مہیلاؤں کی ستھی اتر پردیش میں کتنی خراب ہے NCRB کا آکڑا آیا ہے 2017 کا اور 2019 کا آپ آکڑا دیکھنی جیے crime rate کا UP میں UP نمبر 1 ہے ٹاپ کر رہا ہے تو بھارجی کی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کو بیٹھ کے بیانبادی نہیں کرنی چاہیے تک تھوٹوں بات کریے آپ بیٹھ کر یہاں پہ آپ مجھے یہ بتاؤں نا کہ آپ کون ہوتے ہو بتانے والے کہ وہ آتنگوادی کھالستانی ہے بنگلہ دھاری ہے یہ کونسی بات ہوتی ہے آپ کو کہاں سے جانکاری مل جاتی ہے اگر ایسی کو جانکاری ملتی ہے تو ساجہ کرو اور اگر ہے بھپکشیدوں کو بتاؤ لوگ کے بیچ میں لے کراؤ اس طریقے کی باتیں مت کریے کسان کسان ہوتا ہے اور کسان کا ایک ہی دھرم ہوتا ہے کسان الگ الگ دھرموں مت باتنے کوشش کرو اس کو جاتی گترنگ اور دھارمی کرنگ مت دینے کی کوشش کریے آپ نے کسانوں کے ساتھ دگا کیا پچھلے سات ورشوں سے اسی لئے آج کوئی ویکتی اپنا گھر چھوڑ کے دس مہینے تک وہاں بیٹھا ہے کسی کو مجھا نہیں آتا ہے کہ دس مہینے سلک پٹینٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اپنی کھیتی کسانی گھر پریوار چھوڑ کے بیٹھا ہے لوگ شوک سے نہیں وہاں پردرشن کر رہے ہیں ان کی پیلا ہے پیلا کو سمجھئے اور دیش کے جو آپ کے پردھان سیوک آپ لوگ اپنے پردھان منتری جی کو پردھان سیوک اپنے آپ کو بلاتے ہیں اس پردھان سیوک کو ان لوگوں سے ملنا چاہیے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے یہ سائیڈ کا راستہ نہیں لے کے نکلنا چاہیے کہ آپ نے بول دیا کہ منتری نے بات کر لی تو اس کا کوئی مشکرش نہیں نکلا پردھان منتری جی کیوں نہیں بات کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں چائے بیچنے والا ہوں یہ ہوں وہ ہوں چلی میں آتا ہوں کانگریس پارٹی کی نیت پر کوئی نہیں شک کر سکتا کانگریس پارٹی نے جتنا اس دیش کے لیے ستر سال میں کیا ہے آپ نے سب ختم کیا پریہنکا جی کا ٹویٹ پورتہ سچ ہے جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے سرکاری سنستھاؤں کو جو پچھڑے دبے کچھلے گریب ورک کے لوگوں کو نوکنیاں جہاں ملتی تھی وہ ساری سنستھاؤں یہ ختم کر کے نیجی کرن کے طرف لیتے جا رہے ہیں اور کیوال دو کمپنی آج ہندوستان میں نظر آتی ہیں امبانی اڈانی چاہے وہ ریلوے کا لوکوموٹی چاہے ائرپورٹ ہوں آپ دیکھئے کس طریقے سے نیجی کرن سے انہوں دھیر دے کر سب ختم کر دیا میں آتا ہوں درمیت آپ کچھ کہہ رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جسے بار بار رام نیواز جی چھ ہزار جو کسان ندھی ملتی ہے اس کی بات بار بار کر رہے ہیں کیوں اس سے گھر نہیں چلنا ہے وہی تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے اس دور میں جو مہنگائی ایک کا کالا بادر مڑر آ رہا کسانوں کے اوپر اس چھ ہزار میں ہوتا کیا ہے آپ چھ ہزار ہم سے لے لو ہمارا جو سمرتھن مول ہے سوامین آتھن بیل ہے اس کو گھن کر دو آئے اوک کا یہ تو وہ عادہ تھا ان کا یہ تو بڑی سمسٹیا بتا رہے ہیں تو وہ کر دیجئے بھائی سرکاری نوکری لے لیجئے اس میں بھی آپ نے بڑھا دیا بیدھایا کی بھی تنکھا بڑھ گئی سب کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لیکن کسان تو آج وہی کہ وہی ہے کسان ہے بائیس گنے پر آپ لوگ بیٹھے ہو ایک سو پار کر کے کوئی گنے پر تو یہ کہاں کی ریت ہے تو کسان کو بھی اسی میں لے آؤ آپ دو ہزار اپنے رگ لو دو ہزار دیکھیں کوئی کسان کوئے اوپر آپ احسان نہیں کر رہے ہو کسان کی آج آئیے لاغت دیکھیں آپ کسان ہیں آپ ایک بیگے میں کتنی لاغت خرچہ کرتے آپ وہ دیکھ لیجئے اس کے بعد میں دیکھیں کسان کیا بچاتا ہے لیکن آپ لوگ جمین سے جھوڑے ہو تو کمچھے کم آپ کو جمین پہ جا کے دیکھنا چاہیے کہ واقعی کسان کی استطحیق ہے کیا ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں آزم خان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ اب آگے کیا رنڈ نہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ لگتار سرکار کے خلاف پردرشن پر بیٹھے رہے جائیں گے کیا چناؤں پہ بھی اسی طرح سے آپ لوگ آگے جائیں گے اور کیا کسان کیونکہ یہ تو کسان ماننے کو تیار نہیں ہے یہ تو کسانوں کی بھی شینی انہوں نے بتائی ہے جس طرح سے ابھی کسانوں کی جو پرمکھ مانگ ہے کہ ایم ایس پی کی گارنٹی ملنا چاہے اور یہ قانون ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں دیتا ہے اور ابھی جو کمیٹی بنی تھی سانتہ کمیٹی ایک تھی جس کا کہنا ہے کہ صرف چھے پرسنٹ جو ہے اس پہ ایم ایس پی پہ خرید ہوتی ہے اور چورانٹی پرسنٹ کھلے بازار میں خریدداری ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو اسی پرسنٹ مجھولہ کسان ہے وہ کیا وہی بات ابھی انہوں نے کہی تھی کتنی دور تک جا سکتا وہ مجبوراً اسے اپنے دام آنے پانے دام پہ اپنے اس کو بیچنا پڑے گا اور دوسرے انہوں نے وہ ہٹا لیا جمع خوری کو اور کالا بازاری کو پڑھانا دینے دینے کے لیے انہوں نے جو آس تک بس کانون ادینیم اس میں ایک ہے جو بتا رہے تھے سیکنڈ ہے اس میں انہوں نے یہ ہٹا لیا کہ آپ کچھ بھی مال رکھ سکتے ہیں گے ہوں چاول جتنا بھی چاہیں آپ کو اس میں unlimited ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اب کالا بازاری جائے گی اور جو بھی پوجی باتی ہے دو پوجی باتی تین پوجی باتی جو بھی ہے وہی اس کا بھنڈارڈ کریں گے اور پھر آپ کو مہنگے داموں پہ بیچیں گے یعنی آپ سے سستے داموں پہ خریدیں گے اور مہنگے داموں پہ بیچیں گے اس لیے اس کانونوں کا کسان ویروت کر رہا ہے پہلی بات انہوں نے منڈیاں ڈیبلپ نہیں کری ابھی صرف سات ہزار منڈیاں ہیں جبکہ بیالیس ہزار منڈیوں کیا آ سکتا ہے آپ بتائیے پرائیویٹ پوجی پتیوں کے مقابلے منڈیاں کہاں ڈیبلپ ہوں گی جو سرکار اس پہ دھیانی نہیں دے گا تو پرائیویٹ جو ہے اپنا وہ کرتے جائیں گے ان کا بھنڈارڈ بڑھتا جائے گا اور مہنگائی بڑھتی جائے گی کسان ابھی تو ڈیجل اور پیٹرول کی ہی مار کھارا پھر اس کے بعد اپنا ہی دھان چاول گے ہوں اسے مہنگی قیمت پہ خریدنا پڑے گا جس کے کے لئے ان کے پاس کوئی انہوں نے گارنٹی نہیں دیا نہ ہی جمع خوری انہوں نے کہا کہ صرف یود اور بہت ہی ویسم پرشتیتیوں میں ہی ہم بھنڈارڈ پہ روک پہ کام کریں گے آدھر وائز وہ فری ہوگا جو جتنا چاہے وہ روک لگا لیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے رامیواز جی آپ کیا کہہ رہے تھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ نہیں ابھی جیسے درمین جی یہ بات رکھ رہے تھے تو میرا بہت سوشٹ ہے کہ موڈی جی کی سرکار یوگی جی کی سرکار کسانوں کو سمرپیت سرکار ہے کسانوں کتنے جو ابھی نرنے ہوگا ابھی جیسے آپ نے کہا کہ چھے جار روپے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کے پہلے کوئی سرکار دیتی تھی سرکار نے شروع کیا ہے نہیں آپ چھے ہزار بھی دیکھو اور پہلے کی سرکار ساری چیزوں کو جوڑو ایک ترپنن دیکھو آپ جمین پہ رہتے ہیں اس لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں چیزیں دیکھئے اس کے بعد آپ بتائیے ہم کو نہیں دھرمین جی تین کروڑ پہ زیادہ ملپ دیس کے لوگوں کو سرکار نے آواز دیا ہے بجلی مفت دیا ہے کنیکشن مفت دیا ہے اور جو ہے گیس کنیکشن مفت دیا ہے سب کو پانچ لاکھ روپے تک آئیو سمان بھارت یو جنا میں اس میں بھی بھارت کی کین سرکار نے جس طرح سے اتنا اچھا طریقے سے کام کیا کسانوں کو ساتھ لگاتار سرکار ان کے حطوں کے لئے کام کر رہی اب بھی جیسے بات اٹھ رہی تھی کہ منڈیوں کیا دیا سرکار نے کانون بنتے ہی اس کے ایک ہفتے کے بعد دس ہزار کلونڈ پہ ان منڈیوں کے ڈیولیمنٹ کے دیا اب یہ سماجوادی پارٹی ہمارے مطر کہہ رہے تھے کہ ان کے لئے کیا کیا آجاتی کے بعد پہلی بار کسی سرکار نے ایک مست اتنی بڑی رکم دی کہ وہ منڈیاں ٹھیک کی جائیں ان کا سودھی کرن کیا جائیں تو کین سرکار لگاتار کسانوں کے لئے کام کر رہی اب یہ بیپچ میں ہے بیپچ میں رہنے کا ان کا بھی اپنا دھرم ہے کہ ہماری ہر بات کو غلط ہی بولنا اگر غلط ہی بولیں گے تو تیسے سمجھا جائے کہ بیپچ میں لیکن دھرمین جی سے مراغ رہے کنکہ سب کے جہاں سے مطایئے یہ سرکار آپ کے ساتھ ہے ہم جمین پہ رہتے ہیں اور آپ کے حد پہ جو بھی ہوگا بتائیے ہماری سرکار کنک تیار ہے دھرمین جی کسان ہے یا نہیں یہ بتا دے کیونکہ دھرمین جی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور نیتین جی سردھے مہین سینٹ کہے جی سب سے بڑے کسانوں نیتا تھے جن کو ہم لوگ مسیحہ کہتے ہیں انہوں نے تین مانگے جو کیونکہ سرکار نے سوامی ناثن آیوک کی ساری 26 سپاری سے اس کی تھی جس میں 25 سپاری سے لگو کیا اس میں کی اور 2004 میں کانگریش نہیں سے بنایا تھا سوامی ناثن آیوک کو اور جب انہوں نے سپاریز بھیجی تو یہ 10 سال تک یہ بھی سواری لگو نہیں کیے کیونکہ کی موڈی سرکار جی نے 26 میں 25 سپاری سے لگو کر کے ان تینوں کانون میں سمہت کیا سردھے مہین سینٹ کی مکہ مانگتی دیش میں بیچولیوں سے کسانوں کو مکت کیا جائے اور جیسے باقی ادھوگوں کو کیونکہ سرکار سردھائیں دیتی ہیں وہ ایسے کرسی کے ادھوگوں کو سردھائیں دی جائے اور سردھے مہین سینٹ جی کی تینوں مانگے جو تھی بڑی مانگے تھی ان کو سوامین آتھائین آیوگ کی سپاریس میں بھی تینوں مانگے تھی ان کو سرکار پونٹے لگو کیا 26 میں 25 سپار سے لگو کی ہیں ابھی راکیس کہے جی آج بیروض میں ہے کانگریس کے بہاک آگے جہاں سے منکہ آگے جب کانون لگو ہوا انہوں نے پہلے تعریف کی اور کہا کہ ہمارے پتا جی کی پرانی مانگ موڈی جی نے پوری کی ہے آج راہ نیواز جی میری کسی بات پر بھڑک گئیتے کہہ رہے کہ یہ بات صحیح نہیں کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ کسان بل کے بارے میں نہیں بولتے کسان کے بارے بھارت بھارت بند ہوا کیا اس سے کوئی راستہ نکلے گا کیونکہ سرکار کہنا بھارت بند کسان ہی نہیں وہ باہر سے کچھ لوگ بلائے گئے ہیں اور رام نیواز جی نے بھی کسان کی تین کٹیگری بتا دی جی میں رام نیواز جی سوال دینے سے پہلے بول دوں موڈی سرکار گھمڑ کے اندر اندھ ہے اسی لئے بھارت بند ہے سرکار والے ماملے پہ جو کھرشی کانون ہے جس کی بھارت بند ہے میں سب سے پہلے تین جو میرے ساتھی بیٹھے ہو ہیں پہلے تین کانون کے بارے مجھے بتا دی جی آپ کانون کے بارے میں پڑھے نہیں ہے صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ اچھا اور یہ غراب ہے ارے بھائیہ رام نیواز یادو جی آپ جبردستik کسانوں کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں جب وہ کسان خود بھول رہا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں چاہیے تو جبردستik اس کے لئے میں گھنٹی باننے گے سواز جی پہلی بات آپ سماج بات سماج پروکتہ ہیں ڈیویٹ پہ آپ کو بتا دیا گیا آپ کس نے بولا کی پہلے کی میں سماج پروکتہ ہوں آپ پہلے تو ثابت کر دیجئے بات سماج پروکتہ ہیں میں آپ سے پروکتہ سماج پروکتہ بیٹے راج نیواز جی بات نہیں مانتے وہ سماج جو ہے اس بل کا بیروت کر رہا ہوں جی سواز جی کیا بات اپنی پوری سب سے پہلے رام نیواز یادو جی کے پوری بات کھنڈن کرتا ہوں کہ ان کے پاس تکتھی نہیں میں مانتا ہوں کیونکہ آپ نے سوال تینوں لوگ سے پوچھا اس میں آزم خان بیٹھ ہیں سپاس سپاس نہیں وہ تو بول رہا ہوں کہ یہ کندی کٹھتے ہیں یا کانوں میں تیل ڈال کے آتے ہیں سنتے نہیں بات 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 ہے جہا تینوں کانونوں کا یقینا لوگ پڑھتے نہیں ہیں لیکن میرا ماننا دیکھ نمبر ایک پہ مس پی گارنٹی کو لے کسان پریشان ہے نمبر دو بلو میں مس پی گارنٹی مانگ رہے ہے مس پی نہیں ہے مس پی نہیں ہے مس پی گارنٹی دیل ہم کیا دکھ تو گارنٹی ملی چاہیے بھائی ایک 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 مس پی مس پی کو لے مس پی س س سنشے برقرار ہے کیونکہ یہ گیا ہے کہ منڈی وں کے باہر اپنا راشن جو اپنا جو اناج ہوگا وہ کسان بیج سکتا ہے لیکن اس میں چیز کلیر نہیں کی گئی ہے مس س پہلی بیج بیج س پہلی بات یہ کلیر ہو گئی ہے مس پی کس پی رامی باز جی اگر آپ یہ بات کہ رہے تو میں تو اگری نہیں کرتا ہوں باقی اگر کوئی اگری نہیں نیتی جو لوگ بھارا آپ جا کے دیکھ لو بھار امیرکان کو انگل کر بھارا آپ جا کے دیکھ لو اگر مس سرکار موڈی جی سرکار مس سات سالوں میں کچھ چیزوں میں 45% کسی میں 70% کسی 60% بڑھایا ہے موڈی جی بڑھا ہے اس کے بارے میں دھرمین جی جو بات میں نے بولی کیا وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے جب مس پی نہیں بند ہونے جاری تو ہم کو گارنٹی دینے مدی دکت کیا ہے سب سے بڑا سوال تو کسان کو سب سے زیادہ تو تھوڑا سا پول کر سکتے اگر آپ سیدھے کہ دو کہ ہم مس پی گارنٹی دے رہے تو ہم کو لگ تا کم سے کم نی زیادہ تو 50% ان کا مائن ڈواف ہو جائے گا سب سب آج چاہتا ہوں رانڈ نیتی کیا ہے اور راستہ کیسے نکلے کسانوں کی رانڈ نیتی ہے کسان بہتر طریقے سے جانتے کسان نہیں ہے کن کی بات کر رہے ہوں راب نیواز جی نے کہا کہ جو بیٹھتے ہیں کسان نہیں ہے تک ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں کسان بہت سمجھ بات سمجھ بات کار کرتا پردرسن کر رہے کون کسان مان لے مجھے سمجھ میں آتا کہ رانڈ نیواز جی کو صبر کیوں نہیں یہ ہوں ڈیواز بہت بہت سمجھ سمجھ بہت اگر بہت سمجھ بہت سرکار اپنے اہنکار میں ڈوبی ہوئی یہ سرکار کو اپنے اہنکار کو ختم کرتے ہوئے اپنی طرف سے پہل کرتے ہوئے کسان نیتاؤں کے ساتھ کسانوں ساتھ بیٹھ کر اس کا نپٹارہ کرنا چاہیے تب ہی اس کمشہ کا سمادان ہوگا ورنہ اس دیش کا اندادہ جو ہمارے دیش کا پیٹ پالتا ہے اگر ایسی نوبت رہی تو اس دیش کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے چلی سر آپ سبی کا بہت بہت دنیواد اس دیویٹ میں جڑنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں آج جس طرح سے بھارت بند دیکھا گیا پورے دیش میں کسانوں کا اس کے بعد اب آگے کی رنیتی کیا ہوتی ہے کیا سرکار پھر سے ایک بار چرچہ کرنے کے لیے کسانوں کو بلائے گی یا نہیں بلائے گی یا پھر کسانوں کا آندولان اسی طرح سے چلتا رہے گا یہ دیکھنا آئے موگا آج کی ڈیبیٹ میں نائی دیجے حنواتی نمسکار موسیقی